آگے بڑھتے ہیں ایک طرف بیہار میں بے خوف دبنگ کھیل کھیل رہے ہیں اور یہ کھیلیں خونی کھیل تو اب قانون ویوسطہ کی بگرتی تصویر جھارکھن سے بھی سامنے آ رہی ہے بیہار کے سیوان میں ہندی اخبار ہندوستان کے پترگار راجدیو رنجن کی حتیہ کے بعد اب جھارکھن کے نقسل پرباوچ چترہ زلے میں کل رات اپرادیوں نے ایک نجی چینل کے پترگار کی گولی مار کر حتیہ کر دی اندردیو یادو عرف اکھلیش پرتاپ یادو نام کا پترگار اپنے گھر سے بائیک پر نکلا ہی تھا کہ کچھ ہی دوری پر گھات لگا کر بیٹھے بدماشوں نے تابر توڑ ان پر گولیاں چلانی شروع کر دی جس سے سر اور چھاتی میں تین تین گولیاں لیں گے اور ان کی موت ہو گئی سیوان کے پترگار کی حتیہ کے بعد سے ان کے گھر میں ماتم ہے پترگار کے گھر ہمارے سموات داتا روہت سنگھ بھی پہنچ پہلے گیا میں عادت سچ دیوہ کی ہتیہ اور ٹھیک اس کے چھے دن بعد ایک پترگار کی ہتیہ اس وقت ہم سیوان کے حکام میں ہیں جہاں کل رات راجدیو رنجن نام کے پترگار جو ہندوستان اخبار نے تقریباً پچھلے بیس بائیس سالوں سے کام کر رہے تھے ان کی اپرادیوں نے گولی مار کے ہتیہ کر دی اس وقت ان کے گاؤں میں ان کے گھر کے پہ پہ ہم ہیں دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے جو پریوار والے ایک دم شوک میں ہیں یہاں پر کیونکہ جس طریقے سے گھٹنا گھٹی ہے وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ راجدیو رنجن جو اخبار میں کام کرتے تھے ہندوستان کے بیرو چیف تھے یہاں سیوان کے ان کو رات کے تقریباً سالے ساتھ بجے ایک کال آیا جس کے بعد وہ آفیس سے نکلے تھے اور ان کو فل منڈی بلائے گیا تھا جو کی ریلوے سٹیشن کے پاس ہے وہیں پر گھات لگا کے اپرادی پہلے ہی سے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو پانچ گولیاں وہیں پہ ماری گئی جس میں سے ایک گولی بلکل پوائنٹ بلانک سر کے بیچوں بیچ لگی ایک گردن میں لگی اور تین گولیاں جو ہے وہ پیٹ میں لگی تھی اور اس کے بعد وہیں پہ ان کی جو ہے موت ہو گئی اس کے بعد ان کو وہاں سے صدر اسپتال لے جائے گیا جہاں پولیس نے معاف کیجے کہ ڈاکٹر نے انہیں امرت گھوشت کر دیا اس کے بعد جو ہے سیوان میں کافی ناراضگی ہے جس طریقے سے ہتیا ہوئی ہے بات کرتے ہیں راہل سے یہ جو ہے بھتیجے ہیں راہل یہ بتائیے جو گھٹنا جس طریقے سے گھٹی ہے کیا کہنا جو دیکھیں یہ پوری طرح سڑی انتر کر کے ان کو راجنیتی کے ایک ہتیا ہے جس میں کچھ بڑے راجنیتہ سامل ہیں کس کی اور اشارہ آپ اب اشارہ ہم نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے سرک سے کوئی گارنٹی نہیں ہے کل کو ہم لوگ کو بھی میرا جا سکتا ہے اور یہاں پر نہ کوئی پولیس پروٹیکشن ہے ہم لوگ کس کو نام لے انکنفرم طریقے سے نام اس میں آ رہا ہے جو پولیس تو نہیں بتا رہے کہ شابوددین کا اس میں انوارلمنٹ ہو سکتا آپ کو لگتا ہے اب نو کامنٹ اب کیا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو سی بی آئی سے جاج ہو کیونکہ ہم کو یہاں کی جو پولیس ہے اس پر بسواس نہیں ہے نہیں آگے راجی سرکار پہ تو راج سرکار پہ بھروسہ نہیں ہے اسی لئے سی بی آئی کی جانت مانگ رہے ہیں اور خاص کر بہت جو ایک درد بھری بات یہ جسے کہہ سکتے ہیں آج ہی جو ہے وہ راجدیو رنجن کی شادی کی سالگیرہ بھی تھی اٹھاروی شادی کی سالگیرہ تھی اور اس سے ٹھیک ایک دن پہلے اس طرح کی گھٹنا گھٹتی ہے جس میں ان کی جو ہے گولی مار کے ہتیا کر دی جاتی ہے سیوان کے پترکار کے مرڈر کے جاش کہاں تک پہنچی ہے کیا ہے ہتیا کی وجہ ہے یہ جاننے کے لیے ہمارے سموادداتا روحت سنگھ نے سیوان کے ایس پی سے بات چیت کی سیوان میں پترکار کی گولی مار کے ہتیا کر دی گئی اس کے بعد اس وقت پولیس جو ہے وہ جاش کر رہی ہے کہ آخر ہتیا کے پیچھے کون ہے بات کرتے ہیں سیوان کے ایس پی صاحب ہیں سورف کمار جی سورف جی یہ بتائیے آپ سب سے پہلے جی گھٹنا گھٹی ہے آپ لوگ نے کیا identify کر پا ہے کہ آخر اس کے پیچھے کون سا گروپ یا کون ہے ایک گروپ ہم نے شروعات میں identify کیا تھا اس پہ ہی کام کرتے ہوئے ہم نے کل رات میں دو لوگوں کے حراست میں لیا تھا جو ابھی پوشتاج کے کرم میں ہیں اور پوری سمبھاونا ہمیں ہے کہ یہی گروپ اس میں involved ہے اور جب تک کوئی clear confession یا technical کوئی collaboration نہیں مل جاتا ہے اگر ہم لوگ cctv work کر رہا ہے تو cctv کا linkage مل جائے یا mobile phone کا linkage مل جائے تو ہم لوگ collaborate کر پائے گے اپنے evidence کو تو یہ کیا گروپ ہوئے آپ نہیں بتانا چاہیے لیکن اس گروپ میں کیا کتنے لوگ تھے اس سمیں جو گھٹنا گھٹی تھی اس motorcycle پر دو لوگ تھے چار لوگ تھے کیا تھے motorcycle پر دو لوگ ہونے کی بات آئی ہے اگر اس کے support میں کوئی اور تھا نہیں تھا پیچھے سے تو وہ ابھی تک certain نہیں ہوا ہے اور اس کے علاوہ نشیت ایسے لوگ ہیں جن کو اس کی جانکاری تھی گھٹنا کی جنہوں نے یا تو ایسے لوگوں کو رکھا ہوگا یا پناہ دی ہوگی یا لائن دی ہوگی ایک طرح سے جو ریکی ہوتی ہے ریکی کرنے میں مدد کی ہوگی تو چھے سے ساتھ لوگ کہیں نہ کہیں اس گھٹنا کی جانکاری رکھتے ہیں اس کا مطلب ہی یہ ایک well planned conspiracy hatch کی گئی تھی اس کو حتیہ کرنے کے لئے گھٹنا ستھل کو دیکھ کر جس طرح سے افراد ہوا ہے جو style of modus operandi اس سے سپشٹ ہے کہ گھٹنا کرنے والا شخص کا گیان رکھتا ہے اور کہاں پر گولی چلانی چاہیے جس سے کی fatality ہو جس سے کی آدمی نہیں بچکا